السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآصحابه المطہرین ومن اتباعهم اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذلك لمن خشی ربا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولا گلبن رحمت زہرہ سبتن اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمہ حیدر ہر ایک اس کی شاخ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا محترم سامین اکرام آئیے ہمارا آپ مل کر نہایت ہی عقیدت محبت عدب اور احترام کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب لو لگا کر جھوم کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و زیائیہا و آلہی و بارک وسلم محترم سامین اکرام آجا حضرات کے سامنے خلیفہ سوم داماد پیمبر سرکار زنورین حضرت سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی زندگی کے چند روشن پہلو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور تعدم حیات ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و اہل بیت عظام علیہم السلام کا مدح خارق کے وفادار رکھے اور صحابہ او اہل بیت کے وفاداری ہی میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے ہر صحابی جس نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا وہ صحابی حتمی طور پر جنتی ہے اور اللہ نے تمام صحابہ اکرام کو اشارتاً اور دلالتاً اور سراحتاً جنتی ہونے کی بشارت قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے وہ صحابی چاہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہو یا پھر اشرہ مبشرا ہو یا پھر کوئی عام صحابہ اکرام ہو وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام حتمی طور پر جنتی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی کئی بار بشارت عطا فرمائی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف فرما ہے چہار دیواری والا باغ ہے باہر دستک ہوتی ہے اللہ کے رسول ایک صحابی کو اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول دو اور جو شخص بھی تاخل ہو جائے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو تو دروازہ کھولنے والے نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے پھر ایک دستک ہوئی تو حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو اب کی بار حضرت عصر عمر فاروق عظم تشریف لائے تیسری بار پھر دستک ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اسے جنت کی بسارت دے دو اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اسے بہت بڑی آزمائش میں مبتلا فرمائے گا جب دروازہ کھولا گیا تو تیسری دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں اور آپ کے زندگی میں جو مسئبتیں آئی ان کا میں تذکرہ کروں گا مختصر طور پر وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آپ کی طرف سے پیشین گوئی فرما دی گئی تھی اور جو دس صحابہ اکرام جن کے بارے میں ہم سلام رضا میں پڑھتے ہیں کہ وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام ان دس صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی وہ دس صحابہ اکرام کون ہیں ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق اعظم ہیں عثمان غنی ہیں سعید بن زید ہیں تلہہ بن زبیر ہیں عبد الرحمن ابن عوف ہیں ابو بیدہ ابن جرہ ہیں اس طریقے سے یہ دس صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی یہ دوسری حدیث ہے جس سے سپتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تیسری حدیث پاک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان ابن افان نے دو بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی دو بار جنت خریدی ایک پیرے رومہ کے وقت جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی دوسری جیش عثرت کے وقت جب جنگ تبوک کا موقع تھا اسلام کی آپ نے مدد فرمائی اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دو ایسے کام تھے کہ گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے جنت خرید لی کیا پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی کے جنتی ہونے میں کوئی بھی شک و شبا نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان غنی کو رسول قورین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بار بار جنتی ہونے کی بشارت ملی ویسے تو ہر صحابہ اکرام میں کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی صدیق اکبر عشق رسالت میں منتاز تھے خوف خدا میں منتاز تھے جانساری مصطفیٰ میں منتاز تھے عمر فاروق اعظم عدالت میں منتاز ہیں مولا علی درجہ علم میں منتاز ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالداری میں منتاز ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ امانتداری میں منتاز ہیں کئی صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ خوبیوں کا خوبگر بنایا حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ کا جو وصف سب سے زیادہ منتاز تھا ان میں تین اوصاح بیان کیے جاتے ہیں یہ تین چیزیں سیدنا عثمان غری کی زندگی میں بڑی ہی منتاز تھی پہلی آپ کی جو خصوصیت تھی وہ تھی آپ بڑے ہی باحیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے جو شخص جتنا حیادار ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جو جتنا حیادار ہوتا ہے جتنا شرمیلہ ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے اور حضور فرماتے ہیں جب حیاء اور ایمان لازم ملزوم ہیں یعنی جہاں حیاء جب حیاء کو اللہ تعالی اٹھا لیتا ہے جب کسی میں سے حیاء ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کے دل سے ایمان بھی ختم فرما دیتا ہے اس لیے جس کے دل میں جتنی شرم ہوتی ہے جتنی حیاء ہوتی ہے جتنی لاج ہوتی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ مسلمان اتنا ہی اتنا ہی کامل ایمان والا ہے تو حضرت عثمان غنی اتنے حیاء والے تھے اتنے حیاء والے تھے کہ جب رمال اڑتے تھے آپ چہرے کے اوپر تو اکثر اور بیشتر آپ کا چہرہ کے اوپر رمال اتنا آ جایا کرتا تھا کہ دور سے دیکھنے والا پہچان ہی نہیں پاتا کہ کون آ رہا ہے چہرہ بھی چھپا کر کے رکھتے تھے بلکہ غسل خانے میں جب آپ غسل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو سمٹ کر کے وہاں بیٹھا کرتے تھے اور جسم کے پورے کپڑے نہیں اتارا کرتے تھے اور اس قدر حیاء کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھا کرتے تھے حیاء کا وسط عثمان غنی میں منتاز تھا اور حیاء آج مسلمانوں میں ہونی ضروری ہے اگر کوئی شخص با حیاء ہوتا ہے تو با وقار ہوتا ہے جس کے اندر شرم ہوتی ہے اس کا وقار بلند ہوتا ہے جو حیاء والا ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جو شرم والا ہوتا ہے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا آپ مسلمان ہوئے تب بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا اور آپ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ کے حیاء کو دیکھ کر کے اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی انہا کا نگاہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں سے فرما دیا تھا اعلان نبوت سے پہلے ہی اور حضرت عثمان غنی کو تو یہ خاصہ حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے سب کی امتوں میں کسی شخص کو یہ شرف نہیں ملا کسی کو یہ عزت نہیں ملی کسی کو یہ کرامت نہیں ملی کسی کو یہ عزاز نہیں ملا کہ ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہو فقط حضرت عثمان غنی کا یہ عزاز ہے آپ کا منصف وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیر تشریف لائی پہلے حضرت رقیہ آئی آپ کے نکاح میں اور جب جنگِ بدر کے موقعے پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح بھی حضرت عثمان سے فرما دیا اسی کو عالی حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زن نورین جوڑا نور کھا سبحان اللہ یہ شرف حضرت عثمان کو ملا اور حضرت عثمان کے خصوصیت آپ کی ایک پہلی خصوصیت تھی حیاء شرم اور دوسری آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف ملا اور وہ بھی اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا عثمان اگر اللہ مجھے چالیس بیٹیاں دیتا یا ایک روایت کے مطابق ام کلسم کے بعد بھی ہے عثمان اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں چالیس بیٹیوں کا تم سے نکاح کر دیتا چالیس بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کے رسول کو بڑا اعتماد تھا کیونکہ بیٹی اسی کو دی جاتی ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے اور کسی کو بیٹیاں نہیں دی جاتی چلتے پھرتے شخص کو کوئی بھی بیٹی نہیں دے دیتا بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے جس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے تو یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان قنی پر ایمان لانے سے پہلے ہی اتنا بھروسہ تھا کہ آپ اتنے پہکر شرم و حیاء تھے کہ اسلام لانے سے پہلے اعلان نبوہ سے پہلے یہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدنا عثمان کو عطا کر یہ دوسری خصوصیت اور سب سے بڑی خصوصیت حضرت عثمان کی تھی سخاوت سخاوت ایسی سبحان اللہ آج مثال دی جاتی ہے یا اللہ سخاوت عثمانی کا صدقہ عطا کر اور آپ کو پتا ہے کہ سخاوت کی بڑی فضیلت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت سخاوت ایک ایسا درخت کی تہنی ہے جس کی جڑیں جس کی جڑیں جنت میں اگر کوئی شخص سخاوت کی تہنی کو تھام لیتا ہے یعنی کوئی شخص سخی بن جاتا ہے سخاوت کو اپنا شعار بناتا ہے سخاوت کو اپنی پہچان بناتا ہے تو حضور فرماتے ہیں سخی شخص کو اللہ رب کریم یہ عزاز عطا فرماتا ہے کہ جو سخاوت کی تہنی پگڑتا ہے تو گویا کہ اسے وہ تہنی جنت میں پہنچا کر کے رہتی ہے وہ تہنی اسے جنت میں لے جاتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ سخی تھے گویا کہ سخاوت بھی آپ کے حتمی جنتی ہونے پر دلیل ہے اور ایسے سخی ایسے سخی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر حضرت عثمان غنی جیسا سخی مثال نہیں ملتی اس طرح سخاوت آپ نے فرمائی جائش عثرت کے موقع پر جنگ تبوک کا موقع ہے مدینہ شریف میں قہد پڑا ہوا ہے صحابہ گرام اناج کے لیے بڑی کوششیں اور کاوشیں فرما رہے ہیں مسلمانوں کے گروں میں اناج کی کمی ہے کفر و مشرقین نے دیکھا کہ مدینہ قہد زدہ ہے مدینہ کے لوگ غریب ہو چکے ہیں نادار ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے اس لیے انہوں نے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حکمت کی جب خبر ملی اور اس شاجش کی خبر ملی تو نبی کورین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمالی لیکن جنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ مال حاصل کیا جائے چندہ کیا جائے ضرورت کے لیے مسلمانوں سے مال لیا جائے تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب ارشاد فرمائی اے میرے صحابہ دین اسلام کی مدد کے لیے چندہ دو یہی موقع تھا جب عمر فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے کر آئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اسلام کی مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نصرت و حمایت کرے گا عثمان غنی کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عثمان کی جانب سے سامان لدے ہوئے سو اوٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں سو اوٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اناج سے بھرے ہوئے سو اوٹ میں آپ کے قدمت میں حاضر کرتا ہوں اسلام کی مدد کے لیے ساز و سامان کے ساتھ میں سو اوٹ پیش کرتا ہوں آپ نے جب یہ اعلان فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اور ضرورت ہے اسلام کو اور تم میں کا کوئی شخص ہے جو کھڑا ہو جائے دو سو اوٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یوں کرتے کرتے بڑھاتے گئے دو سو اوٹ دیئے تین سو اوٹ دیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سو اوٹ نہیں دو سو نہیں تین سو نہیں ساڑھے نو سو اوٹ سازو سامان کے ساتھ اور پچاس گھوڑے سامان کے ساتھ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر دیئے اور اسی پر بس نہیں بلکہ گھر تشریف لے گئے چوڑی آستین والا آپ جبہ پہنا کرتے تھے اپنی آستین کے اندر جبہ کے آستین کے اندر اشرفیاں بھر کر کے لائے سونے کے سکے لے کر کے آئے دونوں آستین بھر کر کے لائے کشادہ تھا حضرت عثمان نے غنی تشریف لائے اور لا کر کے حضور کے جبہ مبارک کے کا جو مبارک دامن تھا اس دامن میں اشرفیاں آپ نے انڈھیل دی اشرفیوں کو لا کر کے رکھ دیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مشکرائے اور حضور اشرفیوں کو دیکھتے پلٹتے دیکھتے مسکراتے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے آج کے بعد اس عثمان کو کوئی گناہ تکلیف نہیں دے گا آج کے بعد اس عثمان اگر کوئی نفلی نیکی نہ بھی کرے گا تو اسے کوئی حاجت نہیں ہے کہ آج اس نے اتنا نیک کام کر لیا ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ سے جنت خرید لی ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معاملہ ہے پتا کیا چلا اگر اللہ نے دولت دی ہے تو سخاوت عثمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر اللہ نے سیدنا عثمان غنی کی سیرت کو جیش عثمان کے وقت اتنا سارا مال آپ نے دیا جب مکہ میں تھے حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے لیکن عثمان غنی نے دو ہجرتیں فرمائی ابو بکر صدیق نے ایک ہجرت کی حضرت عمر نے ایک ہجرت کی مولا علی نے ایک ہجرت کی اور جب آدمی ہجرت کر کے جاتا ہے تو بہت سارا ساز و سامان یہی رہ جاتا ہے گاروبار چھوڑ جاتا ہے گراہت چھوڑ جاتے ہیں کاروبار چھوڑ جاتا ہے اسی طریقے سے گھر بار چھوڑ جاتا ہے ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اگر کوئی ہجرت کا مطلب ہوتا ہے یہاں کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے دوسری جگہ جا کر شفٹ ہو جانا پھر وہاں جا کر کاروبار جمانا وہاں جا کر دکانداری کرنا وہاں جا کر دولت حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی نے ایک ہجرت کی ہے عثمان غنی نے دو دو ہجرتیں فرمائی ہیں مکہ میں بھی آپ مالدار تھے پہلی ہجرت آپ نے مکہ سے حبشا کی طرف فرمائی ہے وہاں جا کر آپ شیٹل ہوئے کاروبار بھی کیا لیکن کاروبار کرنے لگے اتنے میں خبر آگئی کہ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے دوسری ہجرت حبشا سے مدینہ کی طرف کی ہے آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی مکہ سے کاروبار چھوڑ کر حبشا جاتے ہیں وہاں کاروبار جمتا ہے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں لیکن عثمان غنی کا مال کم نہیں ہوا ان کا کاروبار کم نہیں ہوا ان کی دولت کم نہیں ہوئی کیوں کم نہیں ہوئی آدمی بار بار اگر کاروبار کرتا ہے تو معاشی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ نیا کاروبار جمانے میں وقت لگتا ہے پیسے لگتے ہیں سامان لگتا ہے حضرت عثمان غنی پوری تاریخ حضرت عثمان غنی کی پڑھ لو کوئی نہیں بتا سکتا کہ عثمان غنی غریب ہوئے کیوں غریب نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی عثمان غنی کے اندر سخاوت کا وصف و ممتاز تھا وہ سخاوت کیا کرتے تھے بارگاہ خداوندی میں دینے سے گریز نہیں کرتے تھے درےگ نہیں کرتے تھے جب اسلام کو ضرورت پڑتی تھی مال حاضر کر دیتے جب غریبوں کو ضرورت پڑتی مال حاضر کر دیتے جب اسلامی حکومت کو ضرورت پڑتی عثمان غنی مال حاضر کر دیا کرتے تھے عثمان غنی صدقہ کرتے اللہ عثمان غنی کو مالداری عطا فرما دیتا تھا کیا پتا چلا اے مسلمانوں اگر آج تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ آسان ہو جائے اگر آج تم چاہتے ہو تو معاشی اعتمار سے مضبوط ہو جاؤ آج تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار مضبوط ہو جائے تو سخاوت کی عادت ڈال لو کہ جو شخص صحیح ہوگا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں جو شخص اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اور عثمانِ غنی کو اسی بات کا اعتقاد تھا اسی بات کا اعتماد تھا اس لئے سخاوت کرتے رہے سخاوت کرتے رہے مالدار ہوتے رہے دولت مڑتی رہی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے مالدار کر دے لیکن مالدار اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو سخی بن جائیے اللہ رب کائنات آپ کی دولت پر خوب اضافہ فرمائے گا حضرت عثمانِ غنی نے جہشِ عسرت کے موقع پر ساڑھے لہو سو اوٹ پچاس گھوڑے اور اشرفیاں بھر کر دونوں آسکینوں میں اشرفیاں بھر کر اللہ کے رسول کی خدمت پر حاضر کی اور اپنی سخاوت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے آپ کو کیسا سخاوت کا جذبہ عطا فرمایا تھا کوئی آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں جاتا جب خلافت کا دور آیا آپ کا حضرت عثمانِ غنی کا اس سے پہلے آپ بڑے تاجر کی آپ کی سخاوت کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ ملا مجھے آج دورانِ مطالعہ میں نے واقعہ پڑھا مجھے بڑا رشک آیا سیدنا عثمانِ غنی پر اللہ نے کیسا جذبہ عطا فرمایا تھا عثمانِ غنی کو ملکِ شام آپ تجارت کرنے کے لئے تشریف لے گئے ملکِ شام تجارت کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور جب تجارت کر کے آپ واپس آ رہے تھے ایک شخص تھا غریب آ دے اس کی بیٹی بیمار تھی مدینہِ تیبہ کے اندر وہ شہد تلاش کر رہا تھا کہ کہیں سے شہد مل جائے تو بیٹی کا علاج ہو جائے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ تیری بیٹی کے علاج کے لئے شہد کی ضرورت ہے تو اپنی بیٹی کو شہد پلا اللہ تیری بیٹی کو شفاہ تا کرے گا وہ مسلمانوں کے پاس جاتا اور جا جا کر کے لوگوں سے کہتا کہ میں غریب پردے سی آدمی ہوں مجھے شہد کی ضرورت ہے کہیں شہد نہیں مل رہا ہے مجھے شہد دے دو کسی شخص کے پاس میں اس وقت شہد دستیاب نہیں تھا ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرو ایک مسلمانوں کے ایک بہت ہی امیر شخص ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ نظریں ان کی جھکی ہوئی ہیں اور ان کی پہچان یہ ہے کہ قد ان کا بڑا لمبا ہے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ بان ان کے گھنے سیاہ اور گنگرالے ایک ایسے شخص ہیں شام گئے ہوئے کافلے میں وہ شامل ہیں جب وہ واپس آ رہے ہیں کافلہ واپس آ رہا ہے تم ان کے پاس چلے جاؤ ان کے پاس شہد موجود ہے اور وہ ایسے سخی ہیں کہ وہ کبھی منع نہیں کرتے یہ حضرت عثمانِ غنی کی پہچان وہ ملک شام گئے ہوئے تھے یہ شخص چلا شام کے راستے پر راستے میں سفر کے راستے میں اسے حضرت عثمانِ غنی کا کافلہ مل گیا وہ کافلہ والوں سے حضرت عثمانِ غنی کی نشانیاں پوچھتے پوچھتے آپ کے پاس پہنچ گیا جب پاس میں پہنچا تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک اوٹ تھا جس کے اوپر دو مٹکے لدے ویتے شہد سے برے ہوئے ایک اس طرح لدہ ہوا ہے ایک اس طرح لدہ ہوا ہے اور غلام کے ہاتھ میں اس کی نکیل ہے اوٹ کی اور بھی بہت سارا ساز و سامان ہے اس نے جا کر عثمانِ غنی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اپنی پریشانی بیان کی کہ میری بیٹی بیمار ہے اور بیٹی کی علاج کے لیے مجھے شہد کی ضرورت ہے کسی نے آپ کا پتہ بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ضرورت مندوں کو کبھی منع نہیں کرتے ہیں اب آپ سوچئے کہ کوئی شخص اگر دوا کے لیے کوئی چیز لینے آئے غزا کے لیے لینے آئے تو بہت سارا دیا جاتا ہے لیکن دوا کے لیے کوئی چیز مانگی جائے تو تھوڑا سا دیا جاتا ہے دوا کے لیے تھوڑی سی چیز استعمال ہوتی ہے غزا کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے تو اس نے کہا حضور آپ کے پاس شہد ہے تو مجھے عطا کر دے تو آپ نے اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ یہ جو ہمارے اوٹ کے اوپر دو مٹکے لدے ہوئے ہیں ان میں کا بھرا ہوا ایک مٹکہ اس کے حوالے کر دو پورا مٹکہ اس کے حوالے کر دو سبحان اللہ تو غلام نے کہا حضور ایک مٹکہ پورا اگر بھرا ہوا اس کو دے دیں گے تو پھر بیلنس نہیں بنے گا برابر ایک مٹکہ پھر رہ جائے گا ہمارے پاس اس کو ہم کیسے لادیں گے اوٹ کے اوپر وزن ایک طرف زیادہ ہو جائے گا ایک طرف اگر تھیلی خالی ہو گئی ایک طرف کا کجاوہ تو ایک طرف وزن زیادہ ہو جائے گا اس لیے اوٹ کے اوپر ایک طرف ہم کس طرح غلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا دے کر کیا بھیج دی گئے تو اس نے کہا کہ حضرت اگر پورا مٹکہ دے دیا تو وزن برابر نہیں رہے گا اس لیے ایک طرف جب مٹکہ لٹکا رہے گا تو پھر اوٹ بھی پریشانی سے چلے گا تو حضرت عثمان غنی نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا کرو دوسرا مٹکہ بھی اسے دے دیں دوسرا مٹکہ بھی دے دیں اوٹ کو خالی کر دو اس نے کہا حضرت دو مٹکے اگر آپ اس کو دیں گے تو یہ دو مٹکے اٹھائے گا کیسے بھرے بھوئے مٹکے اکیل آدمی پیدل آدمی کیسے اٹھائے گا کہا اچھا نہیں اٹھائے گا پھر ایسا کرو اوٹ بھی اسے دے دو اوٹ بھی اسے دے دو غلام بھاگا بھاگا گیا اور اس کو جا کر کے اوٹ دیا کہ لوگ مٹکہ بھی لو اوٹ بھی لیو اور جلدی نکل جاؤ یہاں سے جلدی چلے جاؤ او بیچارا اوٹ کی نکل پگڑ کر چلا گیا حضرت عثمان غنیرت اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب میں نے تجھے کہا ایک مٹکہ دے دے تو تو نہیں گیا جب میں نے کہا دو مٹکہ دے دے تو تو نہیں گیا جب میں نے کہا کہ اوٹ بھی دے دے تو تو دوڑا دوڑا گیا اور اوٹ پکڑا کر جلدی اس کو روانہ کر دیا بات کیا ہے کہا حضور اب کی بار اگر میں کہتا کہ اوٹ کو چلائے گا کیسے تو پھر آپ کہیں حسنہ وہ مجھے بھی اس کے ساتھ کر دیتے کہ تو بھی چلا جا اس لیے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا تھا میں نے سوچا کہ اگر اب کی بار سوال کروں گا کہ تو آپ مجھے بھی آزاد کر دیں گے کہا تیرے لیے اچھا ہی آزاد ہو جاتا کہا نہیں نہیں مجھے آزاد نہیں ہونا یا کہ اے عثمان غنی آپ جیسا ایک آقا ہزاروں آزادیوں سے بہتر ہیں میں آپ کا غلام ہی بہتر ہوں کیونکہ مجھے آپ سے زیادہ اچھا دنیا میں کوئی انسان نظر نہیں آتا کیا پتا جلا ایسی سخاوت حضرت عثمان غنی کی اللہ نے ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا اللہ اس کا کروڑوہ حصہ بھی ہمیں عطا فرما دینا تو زندگی سبحان اللہ زندگی گلے گلزار ہو جائے گلے گلزار ہو جائے اس لیے سخاوت کیا کرو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے سخی ایسے سخی کہ جن کے سخاوت کے مثال دنیا میں نہیں مل ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو ضرورت کے مطابق دیتے ہیں یا ضرورت سے کم دیتے ہیں کہ کچھ کوشش سے ضرورت پوری کر لے کچھ ہمارے مال سے ضرورت پوری کر لے یا ہمیں اس طرح دیتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم دے دے تھوڑا کوئی اور دے دے لیکن عثمان غنی ضرورت پوری بھی کر دیتے ہیں ضرورت سے سوا بھی دے دیتے ہیں اور اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کو پھر مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور حضرت عثمانِ غنی کی سخاوت سبحان اللہ کہ عام حالات میں سخاوت کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص مالدار ہے دولت مند ہے اللہ نے اسے دیا ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوئی خرج کرتا ہے یقیناً ثواب کا کام ہے بہت بڑے عجر کا کام ہے لیکن بہت بڑے کمال کی بھی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ سخاوت کر رہا ہے لیکن تنگی کے وقت میں جبکہ اس وقت مال کی شدید ضرورت ہو اور شدید ضرورت کے موقع پر خرج کرنا یہ بڑے کمال کی بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ شریف میں ایک دفعہ قہد پڑ گیا گار پڑ گیا پارش نہیں ہوئی لوگ دانے دانے کے موتاج ہو گئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کیونکہ پادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے امیر المومنین کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریایہ کا خیال رکھے آپ نے اعلان فرما دیا اے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیت البال کے لیے جہاں سے ہو سکے گا میں اناج کا انتظام کروں گا اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا تم سب بے فکر ہو جاؤ اتنا اعلان کرنا تھا کہ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آخر کے کہنے لگا اے ابو بکر صدیق مبارک ہو مدینے میں اب اناج کی کمی نہیں رہے گی کیونکہ مدینے کے سب سے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ملک سے ایک ہزار اونٹ آپ نے اناج کے بھر کر کے تجارت کی غرص سے منگوائے ہیں اب حضرت عثمان غنی تجارت کریں گے لوگ پیسے دے کر اناج خریدیں گے اور اناج خرید کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے لہٰذا اب لوگوں میں اناج کی کمی نہیں رہے گی لہٰذا اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ شور ہوا جب یہ غوگا ہوا جب یہ غلغلا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار اونٹ اناج سے بڑے ہوئے دوسرے ملک سے تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ کے اندر بڑے بڑے تاجر تھے وہ سارے کے سارے مل کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں پہنچ گئے کیونکہ قہت سالی کا عالم تھا لوگوں کو اناج کی ضرورت تھی اور تاجر جو ہوتا ہے وہ بڑا موقع پرس ہوتا ہے وہ سوچتا ہے لوگوں کو ضرورت ہے وہ مہنگا بھی خریدیں گے لیکن خریدیں گے اس لیے یہ اچھا موقع ہے تجارت کا حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے اے عثمان غنی آپ اپنا مال ہمیں بیچ دو ہم آپ کے مال کا دو گناہ دے دیں گے تین گناہ دے دیں گے چار گناہ دے دیں گے چار گناہ تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے اناج کا سو کے بدلے میں دو سو دے دیں گے سو کے بدلے میں تین سو دے دیں گے سو کے بدلے میں چار سو دے دیں گے لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں مجھے تم لوگوں کے ہاتھوں مال نہیں بیچنا میرے پاس میں ایک ایسا بھی آفر ہے میرے پاس ایک ایسا بھی سودا ہے کہ اگر میں وہ سودا کرلوں تو مجھے ایک سو کے بدلے میں ایک ہزار مل جائیں گے ایک سو کے بدلے میں ایک ہزار مل جائیں گے تو تاجیر حیران رہ گئے کہ ایسا کون سا تاجیر ہے مدینہ میں جو ہماری نظر سے پوشیدہ رہ گیا کہ سو کے بدلے میں ہزار دے دے گا ہم نے تو ایسا کوئی تاجیر نہیں دے گا عثمانِ گنی نے فرمایا ایسا کوئی تاجیر نہیں ہے اللہ کی ذات ہے کہ میں جب اس کی راہ میں خرچ کروں گا تو میرا مولا مجھے ایک کے بدلے میں دس گناہ عطا فرما دے گا حضرت عثمانِ گنی نے سارے اوٹ اناس سے بھرے ہوئے مگوائے اور مدینہ میں اعلان کر دیا یہ سارے کے سارے اوٹ اہل مدینہ پر صدقہ ہیں کسی کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے عثمان آج مفت میں سب کو اناس عطا کریں گے یہ سرکار عثمانِ گنی کی سخاوت کا معاملہ ہے ایسی سخاوت دنیا میں دیکھنے میں نہیں ملتی ہے یہ سخاوت حضرت عثمانِ گنی کے حصے میں آئی ہے اور ہمیں بھی سکاتی ہے کہ سخاوت کرنا کیا ہوتا ہے اس لئے سخاوت کیا کریں جو سخاوت کرے گا اللہ اسے غنی کر دے گا جو سخاوت کرے گا اللہ اسے مالدار کر دے گا جو راہِ خدا میں دے گا اللہ اس کی بلائے ٹال دے گا میرے نبی فرماتے صدقہ مسئیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے یہ صدقہ ہے جو مسئیبتوں کو ٹالتا ہے صدقہ ہے جو پریشانیوں سے بچاتا ہے عثمانِ غنی جیسا سخی صحابہ اکرام ویسے تو ہر صحابی سخی ہے لیکن عثمان غنی جیسی سخاوت کا جذبہ کہیں کہیں کسی کسی کو یہ ملا کرتا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی سخاوت کا جذبہ عطا فرمایا اور جب آپ کا خلافت کا موقع آیا تو پتائے آپ کو کہ سب سے پہلا کام کیا کیا عثمانِ غنی نے خلافت پر جب آپ منصب خلافت پر جلوہ افروس ہوئے میں نے واقعہ سب سنا دیا آپ کو کہ کیسے خلافت پر آپ منصب پر جلوہ افروس ہوئے کس طریقے سے آپ نے خلافت فرمائی لیکن آج میں عثمانِ غنی کی خصوصیت بیان کرنے کے موڑ میں ہوں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے ابو بکر صدیق نے چھے لوگوں کا مشورہ دیا تھا کہ یہ چھے لوگوں کی میں کمیٹی بنا عمر فاروق اعظم نے چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ چھے لوگوں میں سے جس کو پسند کرو اس کو خلیفہ بنا لینا تو چھے میں سے تین نے اپنا حق دیا اور دستبردار ہو گئے اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے مسالحت کروا کر کے عثمانِ غنی کو خلیفہ بنایا جب خلیفہ بن گئے تو صد سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ عثمانِ غنی کا چرچہ سن کر کے دور دور سے کافلے آنے لگے حضرت عثمانِ غنی کے پاس میں مشاورت کے لیے تجارت کی غرص سے کئی طرح کے معاملات لے کر کے آنے لگے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور عثمانِ غنی کا دور آیا بارہ سال آپ نے حکومت کی ہے چھے سال اتنے خوشگوار گزرے ہیں کہ دور دور کے ملک کے لوگ آ کر کے مدینے میں بستے تھے اور مدینہ شہر بڑا ہوتا گیا عثمانِ غنی نے ضرورت محسوس کی سب سے پہلے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے مسجد نبوی کو چوڑا کیا جائے مسجد نبوی کو بڑا کیا جائے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام شروع ہوا اب جو بادشاہ یہ وقت ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے پلان پاس کر دینا اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بس آرڈر دے دیتا ہے کہ فلا جگہ یہ کام کر دیا جائے کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں لیکن عثمانِ غنی کا معاملہ یہ نہیں تھا عثمانِ غنی نے مسجد نبوی کی توسیع اپنی دیکھ ریک میں فرمائی بلکہ اتنے روپوں کا مالک ہزاروں کروڑوں کا مالک شخص جس کو اللہ نے اتنی مالداری عطا فرمائی آپ اپنی نگاہ کے سامنے مسجد نبوی کے ایک ایک ستون کو کھڑے کرواتے اور چھت کو آپ نے ساگوان کی لکڑی سے آپ نے بنوایا مسجد نبوی کی چھت کو اور آس پاس کے جو مکانات تھے ان مکانات کو اپنی ذاتی رقم سے خرید کر کے آپ نے مسجد نبوی کے اندر شامل فرمایا اپنے پیسوں سے مکانوں کو خریدے آس پاس کے مکانوں کو اور ان مکانوں کو مسجد نبوی میں شامل فرما کر مسجد کو توسی کر دی مسجد کو بڑا کر دیا اور پھر مسجد کے اندر تزعین کا کام کیا یعنی ڈیکوریشن کا کام کیا نقش و نگاری کا کام کیا فرش کچھی تھی جس کے اندر کنکر ہوا کرتے تھے کاریگر کرنے والے کام کرتے تھے عثمان غنی خود نگرانی کرتے تھے جب تھک جاتے تھے تو مسجد میں یہ آرام کر لیتے تھے باہر سے ایک شخص آیا حضرت عثمان غنی سے ملاقات کرنے کے لیے تو کسی نے کہا مسجد نبوی کے اندر چلے جاؤ ایک خوبصورت شخص ہوگا جو مسجد کی چھت کے نیچے آرام کر رہا ہوگا تو اس شخص نے آ کر کے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی آرام کر رہے ہیں اس نے سلام کیا بیدار ہو کر آپ نے جواب دیا تو اس وقت اس شخص نے دیکھا کہ عثمان غنی کی پیٹ پر آپ کی گال پر آپ کے ہاتھ کی پشت پر کنکر کے نشان بنے ہوئے ہیں کون عثمان غنی جو اگر چاہتے تو اپنے گھر میں آلی شان محل میں رہ سکتے تھے لیکن عثمان غنی نے مسجد کے خاطر تکلیف اٹھائی مسجد کی تضعین کے لیے وہاں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اور آپ نے مسجد کی توسی کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جا کر کے آرام نہیں کیا دوپہر کا وقت ہوتا کھانا کھانے کے لیے گھر تشریف لے جاتے اور واپس آ کر کہ دوپہر کی نیند بھی آپ مسجد میں پوری فرماتے تھے دو گھنٹا دو ساعت تین ساعت آپ وہاں سوتے اور پھر اٹھ کر کہ آپ واپس کام میں لگ جایا کرتے تھے ایسی سادگی کی مثال حضرت عثمان غنی نے عطا فرمائی مال دینا دولت دینا یقیناً کمال کی بات ہے لیکن اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام کے لیے دین کے لیے اللہ کے گھر کے لیے اگر کوئی شخص وقت دیتا ہے میں کہتا ہوں پیسے دینے سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی اپنا وقت دے دے کیونکہ آج کے زمانے میں پیسہ بہتوں کے پاس ہوتا ہے دولت بہتوں کے پاس ہوتی ہے لیکن وقت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے وقت ہوتا سب کے پاس ہے لیکن دیتے بہت کم ہیں میں تو کہتا ہوں وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھروں کے لئے اپنا وقت لگاتے ہیں اپنی زندگی کے قیمت لمحات کرتے ہیں اور جو بھی اللہ کے گھروں کی توسیع کے لئے تزعین کے لئے اور تعمیر کے لئے جو بھی اللہ کے گھر کے لئے کوششیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عثمانِ غنی کی نیکیوں میں سے حصہ تا فرمائے گی اور حضرت عثمانِ غنی نے مسجد نبوی شریف کو تعمیر کر دیا توسیع کر دی اور اس کے اندر قندیلیں لگا دی قندیلیں لگائی آپ تاکہ مسجد نبوی خوبصورت لگے نماز پڑھنے والے آئے تو ان کا دل لگی اللہ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد نبوی کے بار سے نکل رہے ہیں آپ نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی جگمک کر رہی ہے حضرت علی کے دل میں خیال آیا خیال آیا دل میں یہ اللہ کتنا سلحرہ موقع ہے آپ نے وہاں مسجد نبوی کے دروازے پر آپ رکھیں اور رکھ کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور عرض کہ اے اللہ عثمان کی قبر کو اس طرح روشن کر دے جس طرح اس نے تیرے گھر کو روشن کیا جس طرح اس نے تیرے گھر کو روشن کیا اور محدثین اکرام اور آئیم مفسرین بیان فرماتے ہیں حضرت علی کی اس دعا میں حضرت عثمان تو شامل ہیں ہر وہ شخص شامل ہے جو مسجد کے اندر روشنی کا احتمام کرتا ہے ہر وہ شخص سے شامل ہے ہر اس آدمی کو حضرت علی کی دعا کا حصہ ملے گا جو حضرت علی نے عثمان کے لیے کی ہے ہر شخص کو حصہ ملے گا جس شخص نے مسجد کے اندر روشنی کا احتمام کیا تو گویا کہ یہ بہت بڑے عجر و ثواب کا کام ہے پھر آپ نے دیکھا کہ جنت البقی کی جگہ کم پڑ رہی ہے تو جنت البقی کی توسی بھی آپ نے فرمائی پاس میں ایک ایک باغ ہوا کرتا تھا باغ ہوا کرتا تھا اس باغ کو آپ نے خریدا اور جنت البقی میں شامل فرما لیا آج جو مسلمانوں کا قبرستان ہے مسجد نوی شریف کے پاس میں یہ قبرستان کی پہلے جو زمین تھی زمانہ رسول میں بھی حضرت عثمان غنی نے ہی وہ زمین خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی مسافر بار سے آتے تھے تو یہ جگہ اوٹ باندھا کرتے تھے جو کسی دوسرے شخص کی تھی آپ نے پیسے دے کر کے وہ زمین خریدی اور پھر اسے قبرستان بنایا گیا پھر اس کی توسیق کی گئی تو اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کاش عیسیٰ شامل ہے گویا کہ جنت البقی کے اندر جتنے بھی مومنین اور صحابہ اکرام آرام کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی زمین پر آرام کر رہے ہیں عثمان غنی کی زمین پر آرام کر رہے ہیں اور یہ مسجد نوی کی جو زمین ہے سہل اور سہیل نام کے دو صحابہ تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان یتیموں کی زمین تھی انہوں نے چاہا کہ ہم اللہ کی رامے وقت کر دے لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان یہ چھوٹے بچے ہیں ان کا صدقہ اللہ کی رامے نہیں لیا جا سکتا یہ یتیم بچے ہیں ان کی قیمت ادا کرو تو حضرت عثمان غنی نے قیمت ادا کی مسجد نوی شریف کی جو زمین ہے اس میں بھی حضرت عثمان غنی نے قیمت ادا فرمائی رومہ ایسا قوا جس قوا کی مسلمانوں کو سخت ضرورت تھی مدینہ شریف سے چار کلومیٹر دور ہے بیرے رومہ آج اسے بیرے عثمان کہتے ہیں آج بھی اس کے پاس میں آس پاس میں باغ ہیں اسے پانی نکلتا ہے جب مسلمان حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو یہاں کے سارے قواں کا اکثر ہو بیشتر قواں کا پانی کھا رہا تھا راس نہیں آتا تھا پانی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک کام کرو کہ قواں خرید کر کے وقف کر دو حضرت عثمان غنی نے 35000 میں وہ قواں پہلے تو آدھا خریدا قواں آدھا قواں خرید کر کے وقف کر دیا آدھا کا مطلب کیا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے ایک دن یہودی پانی بیچے گا یہودی کا قواں تھا وہ پانی بیشتا تھا تو اس شرط پر بیچا گیا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے ایک دن یہودی بیچے گا اس طریقے سے قواں خرید لیا لیکن یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ایک دن میں دو دن کا پانی بھر لیتے ہیں ایک دن میں سارا پانی دو دن کا پانی جمع کر لیتے ہیں دوسرے دن اس کا پانی بگتا ہی نہیں وہ پریشان ہو گیا اس نے حضرت عثمان کو بلایا اور کہا عثمان ایسا کرو آدھا کواں بھی تم ہی لے لو تب حضرت عثمان غنی نے آٹھ ہزار درہم اور دیئے یوں کر کے پیتیس ہزار درہم کے اندر حضرت عثمان غنی نے وہ کواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تو یہ پیرِ رومہ اور جیشِ عسرت کے وقت جو آپ نے سخاوت کی ہے وہ بڑی منتاز سخاوت ہے ہر موقع پر حضرت عثمان غنی سخاوت پرمایا کرتے تھے ایک آخری واقعہ ذکر کر کے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا میں آپ سے انشاءاللہ پر بیان کو میں ختم کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک واقعہ یوں ہوا سخاوت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے غریب صحابی تھے پاس میں ایک منافق کا گھر تھا اور اس منافق کے گھر میں کھجوروں کا درخت تھا رات کو جب ہوا چلتی تھی تو ہوا کی وجہ سے کھجوریں جو ہیں وہ مسلمان کے گھر میں گرتی اور بچے پریشان ہوتے تھے اس کے اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کو کھجوریں کھلائے اس نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر یا رسول اللہ میرے بچے خجوروں کے لئے ترستے ہیں سرکار لیکن اس کا جو درخت ہے اس کی خجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ بغیر اجازت میرے بچے کھائیں لہٰذا یہ خجوروں کا درخت جو ہے یہ آپ مجھے عطا کروا دیں مجھے دلا دیں اسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص کو بلایا وہ تھا تو منافق لیکن نفاق اس کا چھپا ہوا تھا وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے یہ درخت اس کو دے دو یہ میرا مشورہ ہے تمہیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کے مشورے کو نہیں مانتا جب نفاق ظاہر ہو گیا ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے رسول کی بات مانے وہ منافق یہ ہے نفاق ظاہر ہو گیا حضرت عثمان غنی کو پتا چلا کہ اس شخص نے اللہ کے رسول کی بات کار دی تو حضرت عثمان غنی اس کے پاس پہنچے اس نے کہا کہ بدلے میں تم خجوروں کا درخت مجھ سے کہیں اور سے لے لو لیکن یہ درخت اس شخص کو دے دو اس غریب مسلمان کو اس نے کہا میں نہیں دیتا میں نہیں دیتا تو کہا کتنی قیمت لوگے اس نے کہا عثمان فلا جگہ کے اوپر آپ کا خجوروں کا پورا باغ ہے ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ لوں گا یہ شرط اس لیے لگائی تھی اس نے کہ عثمان دے نہیں پائیں گے لیکن عثمان کو اپنے آقا کی زبان زیادہ پیاری تھی اس نے کہا حضور کی زبان جانی نہیں چاہیے حضور کی بات رہنی چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا خجوروں کا پورا باغ تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں تو ایک درخت اس غریب مسلمان کو دے دیں ایک باغ دے کر کے آپ نے ایک درخت خرید کر کے اس مسلمان کو عطا کر دیا ایسی سخاوت کا جذبہ اور کہاں ملے گا یہ سخاوت کا حصہ اللہ نے عثمان کو عطا فرمایا تھا اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے ان کی سخاوت سے ہمیں تھوڑا حصہ عطا فرمائے بس میری آج کے بیان کا مقصود یہی ہے آج کے بیان کا مطلب یہی ہے میں اگر چاہوں تو عثمان غنی کے اور بھی فضائل بیان کر سکتا ہوں کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت عثمان غنی کے دوسرے فضائل میں لیکن میں نے سخاوت کا بیان اس لیے چنا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ سخاوت میں فائدہ ہی فائدہ ہے سخاوت میں نقصان نہیں ہے اللہ کے رسول کے حدیث بھی گواہ ہے قرآن پاک بھی گواہ ہے اور صحابہ اکرام کے واقعات بھی گواہ ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ خوشحال ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے جہنم سے دور ہوتا ہے اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے جہنم کے قریب ہوتا ہے اللہ ہمیں سخاوت کا جذبہ تا فرمائے جب ضرورت پڑے غریبوں کو تو غریبوں پر سخاوت کیجئے جب ضرورت پڑے مسجد کے لئے مسجد کے لئے سخاوت کیجئے جب ضرورت پڑے آپ کو قوم کو تو قوم پر سخاوت کیجئے سخاوت کرنے میں یہ نہ دیکھئے کہ سامنے والا کون ہے میرا دشمن ہے کہ میرا دوست ہے میرے قبیلے کا ہے کہ نہیں ہے میرے گاؤں کا ہے کہ میرے برادری کا ہے یہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے گا سامنے والا ضرورت مند کتنا ہے کسی بھی قوم کا کسی بھی بستی کا کسی بھی رنگوں نسل کا اگر کوئی شخص ہے آپ کے پاس ضرورت کے لیے آیا ہے مانگنے کے لیے آیا ہے تو میں تو کہتا ہوں اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے آتا ہے بلے ہی ادھار مانگنے بھی آئے تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو گے اے اللہ تُو نے مجھے اس لائق بنایا کہ کوئی میرے پاس مانگنے آ رہا ہے ورنہ میں وہ بھی تو ہو سکتا ہوں کہ مجھے ضرورت پڑے میں کسی کے پاس مانگنے جاؤ اس سے تو میری زندگی بہتر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اللہ رب کریم ہمیں سخاوت کا جذبہ تافرمائے پروتگار عالم سخاوت عثمانی کا حصہ تافرمائے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس پر مجھے بھی آپ سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ